صاحبہ کا ہے دوسرا نام مہترہ ملتاف زیہ صاحب کا اور ساتھ ساتھ ہمارے دوست حمد بھتاولی اور ڈاکٹر ندیم شاہد اس کے علاوہ مقامی طور پر بیلن صاحب موجود ہو تو وہ بھی سنا دیں گے کچھ شیئر آئیے آئیے آئیزین اگرامی اس شاعر کو میں زحمت سخن دینے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بڑے سلیخے سے اور بڑی امدگی کے ساتھ شاعری کرنے والا یہ شاعر اس سے پہلے بھی نظام آباد آیا اپنی شاعری سے اور اپنے ترنم کے جادو سے لوگوں پر ایک سما بان دیا تھا آج بھی وہ ہماری محصر میں موجود ہے میں اس کا آپ لوگی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور اس شیئر سے بائیٹ پر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیخہ وہ تو ہر بات سنی جاتی ہے ڈاکٹر ندیم شاہد دلی سے تسریف فرما ہے آپ زوردار تعلیوں سے استقبال فرما دیں شاعر کا یہ آپ کا پسندید آپ کا محبوب شاعر ہے حاضر نگرامی ڈاکٹر ندیم شاہد سے میری بڑی خوبصورت یادیں اور یادیں وابستہ ہیں ویسے تمام ہی شورہ میرے دوست احباب ہیں لیکن ایک بات تعریف میں یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ندیم شاہد میرے بیرونی سفر کے ساتھ ہی رہے ہیں ان کے ساتھ میری زندگی کا پہلا عمرہ ہوا اس احتوار سے بھی ان کے ساتھ میری نورانی اور بہت ہی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں اس لیے بھی ان کے لیے ایک مرتبہ زوردار تعلیوں بجھا دیجئے ڈاکٹر ندیم شاہد بہت شکریہ اشفاد بھائی آپ لوگوں کی ختمت میں سلام عرض کرتا ہوں سب سے پہلے صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں تو بھائی نے بھی سنایا بھلا اچھے ساپ لوگوں نے سنا اور خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ کھلے اس کے لیے بھی بہت شکریہ یہ واقعی بڑے گھمرائے ہوگا کہ کیا کریں گا آپ لوگوں کیا سزوک ہوگا لیکن جب بہت شکریہ ہاں نہیں یہ ہے نعیم قمر صاحب امیماجی صاحب محمد حوث صاحب اور افضل خان صاحب ان چار لوگوں کے ساتھ تو جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ شریف تھے ان سب لوگوں کو مبارک بات کہ آپ نے یہ پڑیا مشاہرہ سزایزہ اور صاحب یہاں آنے کی دعوت دی ایک بار آپ لوگوں کو مبارک بات بھی اور بہت شکریہ آئیے میں بغیر کسی تعمیر کے چند شیر حاضر کروں اجازت چاہتا ہوں صدر صاحب آپ لوگوں کی بھی اجازت ہے چلیے ایک مطلعہ پڑھتا ہوں مطلعہ سولہ صاحب مطلعہ یوں عرض ہے کہ سخت ویرانوں میں بھی آباد ہو جائیں گے ہم سخت ویرانوں میں بھی آباد ہو جائیں گے ہم آباد ہو جائیں گے ہم تو ہمارا ہو تو زندہ آباد ہو جائیں گے سخت ویرانوں میں بھی آباد ہو جائیں گے ہم تو ہمارا ہو تو زندہ آباد ہو جائیں گے ہم اب شیر سنین رام عبد والا تو ہمارا ہو تو زندہ بعد ہو جائیں گے ہم جتنی شدت سے بلانے میں لگا ہے تو ہمیں جتنی شدت سے بلانے میں لگا ہے تو ہمیں اس طرح تو اور تجھ کو یاد ہو جائیں گے ہمیں جتنی شدت سے بلانے میں لگا ہے تو ہمیں اس طرح تو اور تجھ کو یاد ہو جائیں گے ایک مطلعہ اور سنیئے مطلعہ یوں عرض کیا ہے کہ کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جیت تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جیت تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے دیئے روشن کریں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے اور اس پہ یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے دیئے روشن کریں گے اور مندروں پہ بھی رکھیں گے اور اس پہ یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے اور یہ شیر بھی سنیے دیکھئے میں ایک پاک کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر زندگی میں کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم ان لوگوں کا ساتھ ہمیشہ دیں جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ میں انہی لوگوں کے نظر کرتا ہوں جو حق کے لیے لڑتے ہیں ان لوگوں کے نظر کرتا ہوں نشیر آپ کے حوالے کرتا ہوں شیر اور اس پہ یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے چراغو تم اگر بج بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں اندھیروں کا جہاں میں دب دبا ہونے نہیں چراغو تم اگر بج بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں چہاں سے سرگاہ ہے بھئی چراغتوں پر پجھ بھی گئے والا ہم چھوٹوں اندھیروں کا جہاں میں تب تبہ ہونے نہیں ایک غدل اور سنیئے صاحب یہ بھی حاضر کرتا ہوں اچھا لگرار آپ نے سن رہے ہیں اور بیچ بیچ میں ماشاءاللہ مشاہدہ سے تھوڑا سا درہ بے دادی سے جو پیدا ہوئی ہے تو مشاہدہ اسی کا نام ہے آپ کو تھوڑا سا آزاد ہونا پڑتا ہے وہاں سے کچھ آپ دیں گے ایک مطلع اور سنیئے مطلع یوں عرض ہے لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لئے اتنی تو ہمت چاہیے لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لئے اتنی تو ہمت چاہیے اور کم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگرٹ تمہیں دیکھیں آج کے زمانے کا شرح سنا دوں عشقرانے کے لئے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپالی دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہتا ہے زوردار کالیاں بجا کے سیر کا ایک ہفتر استقبال فرما گیا بہت سورت نئے انداز سے کہا ہے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے اب یہ شیر بھی سنیے شاید کریکٹر آپ کے سامنے بھی ہو آپ کے شہر میں بھی ایسے کریکٹر ہوں گا تو شیر یوں ارز کیا ہے اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا ہر دبا کر گھر میں دولت لائے جانے کس کا ہر دبا کر اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت جائے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے صاحب یہ شیئر چلی ہے یہ حاصل ہے غزل شیئر میں آپ تک پہنچاتا ہوں دیکھئے ہم لوگ ایک فیصلہ بڑی جلدی کر لیتا ہے کہ یہ تو جنت میں جائے ہوئی یہ جہنم میں جائے ہوئی میرا ماننہ یہ ہے کہ یہ خدا کا معاملہ ہے وہ کس کو کہاں بھیجا یہ شیئر آگر کرتا ہوں نظام آباب والوں بطور خاص ہوں گی یہ شیئر تمام دائیز پہ ہماری اتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب کو شریک کرتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے وہ خدا سے مانتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے وہ خدا سے مانتا ہے وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے دیکھیں میں ماننا یہ ہے کہ اگر شائری میں آپ سے کوئی چھوٹا موٹا میسیج نہ پہنچے تو پھر سمجھ دیں کہ شائری کا دہم بیکار ایک مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں مطلعہ سلط مطلعہ یوں مرض کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو کوئی زخم نہیں کھایا جائے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کوئی زخم نہیں کھایا جائے سوچتا ہوں کہ کوئی دوست بنایا جائے کچھ نہیں ہے تو کوئی زخم نہیں کھایا جائے سوچتا ہوں کہ کوئی دوست بنایا جائے اب یہ شیر سنیے بطور خاص حاضر کرتا ہوں موچھ نہیں ہے تو کوئی زخم ہی کھایا جائے سوچتا ہوں کہ کوئی دوست بنایا جائے اپنی مٹی سے کوئی کام لے کہ یاد رہے اپنی مٹی سے کوئی کام لے کہ یاد رہے اس سے پہلے تجھے مٹی میں ملایا جائے اس سے پہلے اپنی مٹی سے کوئی کام لے کہ یاد رہے اس سے پہلے تجھے مٹی میں ملایا جائے میری توبہ ادھر جانا پڑے گا مری توبہ ادھر جانا پڑے گا جدر رستے میں میخانا پڑے گا آپ صاحب یہ شیئر بھی بطول خاص یہ بھی ایک پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں جدہ رستے میں میں خانہ پڑے گا بھائی حاضر کرتا ہوں بٹھائیے بھائی اچھی سی جگہ دیوں آپ کے بغیر جی بھی نہیں لگ رہا سمیئے صاحب کہ میری توبہ ادھر جانا پڑے گا جدہ رستے میں میں خانہ پڑے گا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی جدہ رستے میں میں خانہ پڑے گا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو تجھے ہاتھوں سے سمجھانا پڑے گا بہت شکریہ تغنیم میں چند شیر آپ تک پہنچا ہوں مجھے دو وزلوں کا ایک وزل مجھے خود سنانی ہے اور ایک وزل کا ہوگا ہے تو صاحب اس سے پہلے صرف ایک مطلع ایک دو شیر اور سننیجے پھر ایک وزل تغنیم میں سنانتا ہوں مطلع یوں مرض کیا ہے میں یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ماجید صاحب کرنی لے ہوں نیم صاحب غوث صاحب افضل بھائی میں یہ چاروں کو یہ شیخ ان کی طرف سے نظر کرتا ہوں آپ لوگ سنینا مطلع یوں ہے کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاتر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاتر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اب یہ شیر سنیں اگر کچھ تھوڑا سا نیا پر لگے تو میں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں تیری خاتر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے بہت اچھے بھی اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے اور اب یہ شیر سنیں صاحب دیکھیں جو شاہدی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ایک شیر کے پیچھے شاہدی کتنی مہنک ہے یہ بہی جانتا ہے تو میں اسے شاہدی بھی آتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مسرے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مسرے ہیں ان میں سے ایک عمر نہیں چھوڑی جا سکتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مسرے ہیں ان میں سے ایک عمر نہیں چھوڑی جا سکتی ہے اور آخر میں ایک مطلع سن لیجئے مطلع یوں عرض ہے آپ کو اپنے بھی شاہد دیکھوں گے لوگوں کو کچھ نظام سے دنیا کے نظام سے بزراتی نظام سے بڑی شکاہ کرتی ہے ان لوگوں کے لیے ایک مطلع سن لیجئے مطلع یوں ہے کہ تجھے دنیا سے جو اتنا گلا ہے تجھے دنیا سے جو اتنا گلا ہے بتا دنیا کو تُو نے کیا دیا تجھے دنیا سے جو اتنا گلا ہے بتا دنیا کو تُو نے کیا دیا ہے یہ جو اتنے پہ تُو اتنا رہے ہو یہ جو اتنے پہ تُو اتنا رہے ہو اما اتنا تو ہم نے کھو دیا یہ جو اتنے پہ تُو اتنا رہے ہو یہ جو اتنے پہ تُو اتنا رہے ہو اما اتنا تو ہم نے کھو دیا اب اگل کے چند شیر اوٹ سننی جو مجھے یاد آگئی ہے اس میں ایک دو شیر مجھے نئے کہیں تو وہ آذر کرتا ہوں مطلع یوں ہے مطلع جو نوجوان بیٹھے ہوا ہیں آپ لوگوں پر نظر ہے بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا آئیے صاحب نرمل والوں نہیں نہیں نرمل والے بھی کچھ لوگ آئیں دیکھیں مشاعرہ آپ یہ بھی ایک سفتکہ صاحب اتنی دور سے لوگ آئیں حیدر آباد سے بھی آئیں نرمل سے بھی آئیں تو صاحب ان لوگوں کے لئے بھی آپ ایک بار تعلیم آپ کے شمعہ مالیں بہت شکریہ ماجر صاحب سنیے حصہ 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 بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا جنہیں سردار بھائی جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا تمہارے دوست بھی تھے آستی بھی تمہارے دوست بھی تھے آستی بھی تمہیں ہشیار ہونا چاہیے تھا تمہیں ہشیار ہونا چاہیے تھا وہ مسند تک چلے آئے ہیں جن کو پسے دیوار ہونا چاہیے تھا وہ مسند تک چلے آئے ہیں جن کو پسے دیوار ہونا چاہیے تھا پس یہ دیوار ہونا چاہیئے تھا چاہیئے چار لوگوں کا جن کا نام بار بار لیا جا رہا ہے ان لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ وہی سے آتے ہیں جس کا میں شیر بھول ہوں تو آپ لوگوں سے پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں تو شیر حاضر ہے کہے سار وہ مسند تک چلے آئے ہیں جن کو پس یہ دیوار ہونا چاہیئے تھا جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہوں مجھ سے جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہوں مجھ سے تمہیں اخبار ہونا چاہیئے تھا جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہوں مجھ سے تمہیں اخبار ہونا چاہیئے تھا چلیئے اس شیر تو توہر صاحب تعلیہ کمائی اس کا مطلب یہاں کہ اخبار ٹھیک تھا کہاں کرتا اب ایک مطلب ترنم سے آپ سکتا ہو جاتا ہوں سب سنویے خوب سکون دیتے تھے دل کو خوب ستایا کرتے تھے خوب سکون دیتے تھے دل کو خوب ستایا کرتے تھے یاد بھی اس کو روز کیا اور روز بھلایا کرتے تھے آج کیا حالات دیکھنے شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا کرتے تھے سب ٹھیک 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 چلے لگا ہے مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تہت میں آپ زیادہ اچھا سنونا ہے اگر آپ کہیں تو میں تہت میں شروع کرنی ہوں گی تو بھی ذرا تھوڑا سا کھل کے سنوئے ہیں آپ کو پھر اور اچھے بڑی شائری سنوئے ہیں تھوڑا سا ساتھ ساتھ دیتے تھے شہر بسانے کی امیدیں اب ان سے کرنی ہوں گی وہ جو کل تک شہروں شہروں آگ لگایا کرتے تھے شہر دیکھیں ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ٹال دیا دیکھیں جو آئے گا وہ جس کو جانا بھی ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے تو انہیں چاہیئے کہ وہ تاریخ ہے پڑھا ہے ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ٹال دیا ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ٹال دیا ان کو بھی اس دنیا نے مٹی کے نیچے ٹال دیا آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمعیا آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمعیا کرتے تھے اور صاحب یہ بھی شہر دیکھئے میں نے اچھپاک بھائی سے بہت دن کے بعد مراکات لیا تو ماشاءاللہ یہ جو آپ سے پہلے جو دنیا پر دھاک جمعیا کرتے تھے خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے مو پھیر چکے خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے مو پھیر چکے خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے مو پھیر چکے ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے تھے بہت شکریہ صاحب میں بہت شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ سے لوگوں کا اور مشاعرہ کمیتی کا اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو مجھے حکم ایک غزل کے لیے دو تین شہر اس کے سنا دوں اجازت ہے مطلعہ سنیے صاحب دیکھیں کچھ چیزوں کی قدر ان کے جانے کے باز ہوتی صاحب 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 آپ اس نقصان سے بھی بدھ رہیں مطلعہ حضر کرتا ہوں صاحب تم سے بچھڑے تو سوچا تھا خس ایک جانسے مطلعہ حضر کرتا ہوں 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 جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے جیسے بچے کسی بھیڑ میں اے وطن رہے کے پر دیس میں ایسے گھڑ گھڑ کے روتے تھے ہم جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے اور یہ بھی شیر ریکھئے سار صاحب یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے آپ تک پہنچاتا ہوں سوئے بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب پڑے لکھے لوگیں اپنی ماں سے الگ ہو گئے داستہ لکھنے والے نے تو سب ہمارے ہی ہوں سے لکھا داستہ لکھنے والے نے تو سب ہمارے ہی بہت زیادہ غرورت ہے بہت شکریہ سار صاحب دوبارہ سناؤں جے شیر صاحب بہت زیادہ اپنی ماں سے الگ ہو گئے داستہ لکھنے والے نے تو سب ہمارے ہی خون سے لکھا اور ستم دیکھئے پھر ہمیں داستان سے واہ 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 بھائی پرس دیکھئے ساہوے داستان سے الگ ہو گئے یار کھلنے پہ پہر لگے اور مہکنے پہ پاں بندیاں یار کھلنے پہ پہرے لگے اور مہکنے پہ پاں بندیاں اب یہ سمجھے کہ ہم کس لیے گل ستان سے الگ ہو گئے اب یہ سمجھے کہ ہم کس لیے گل ستان سے اور یہ شعر کی بطور سنیئے ہندوستان کا جو کلچر ہے ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے وہ ان دو مصروں میں بیان کرتا ہوں ہم لوگ آپس میں کیسے ملدل کے رہتے ہیں یہ دو مصروں میں شاعری بنا کے آپ تک پہنچاتا ہوں کسی قابل ہو تو پھر آپ سب لوگوں کے دعائے چاہتا ہوں داستان سے الگ ہو گئے کیا کہا آپ کو چھوڑ کر ہم جیئیں گے عجیب چھوڑیے ہم جیئیں گے ہم جیئیں گے عجیب چھوڑیے کیا سنا ہے ستارے کبھی آسمان سے آسمان سے آسمان ہوں ہو گئے کیا سنا ہے ستارے کبھی آسمان سے الگ اور یہ آخری شیر سنیے تم خدا تو نہیں ہو ندیم ایک دن تم بھی مل جاؤ گے تم خدا تو نہیں ہو ندیم ایک دن تم بھی مل جاؤ گے پھر تقبل بھلا کس لیے تم کہاں سے الگ ہو